اسلام علیکم ویورز واملی ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کوکنگ ویچ سنہ ہوپ یو آر آل جوئنگ ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئیں ہوں ویج بلاو وید کیپسی کم چکن ریسپی جو کہ بے حد پسند آنے والی ہے آپ سب کو سو ویورز ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس مت کریے گا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی کائنڈلی ہو لال سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے مجھے انسٹیگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریے گا چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے اس چکن کو ہم نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ فرش یوگر لیں گے 3 to 4 ٹیبل سپون سویا ساوس 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے چیلی ساوس 1 ٹیبل سپون وینیجر ایڈ کریں گے 1 فورت تی سپون چاٹ مسالا ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سیرہ دھنیا پاوڈر 1 فورت تی سپون سالٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے جنجر پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی سپون ویورز بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی یونیک مارینیشن ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے اچھا سے میکس آٹ کریں گے اور اس میں سلائسیز میں کٹا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے چکن دیکھیں ہم نے کیوبز میں نہیں سلائسیز میں کٹ کیا ہے بہت ہی زبردست کیا سکر چکن ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اسے ہم 30 منٹ کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ویورز 2 گلاس رائس کے لیے ہمیں جو جو ویجیٹیبلز ریکوائر ہیں وہ آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل ہمارے رائس بننے والے ہیں 5-6 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آئل کو 30 سیکنڈ کے لیے گرم کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون سابود زیرا کالے مرچیں اور کچھ لانگ اس میں شامل کریں گے خوشبو کے لیے اب ایک عدد میڈیم سائز کا انیان لیں گے باریک باریک سائسز میں کٹ کے ہو اس میں آئٹ کر دیں گے آفٹر 4-5 منٹ دیکھیں یہ سوسے ہو چکا ہے پانی شامل کریں گے اس ریکوائرڈ حسبے ضرورت اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اسے کور کر دیں گے آفٹر 3 منٹ بہت زبردست پیارا سا کلر آ چکا ہے پیاز ہمارا اچھے سے سوسے ہو چکا ہے اب 2-3 ٹیبل سپون کے قریب جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کی بھنائی کر لیں گے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے دو میڈیم سائز کے باریک چاپ کی ہوئے ٹیماتر یہاں پہ ٹیماتر ہم نے کیوز میں کٹ کی ہیں چل کے سمیت اب ہم اس میں آئٹ کریں گے سپائسز لال مرچ 2 ٹیبل سپون سالٹ 2 ٹیبل سپون زیرا دھنیا پاودر 1 ٹیبل سپون سابود زیرا 1 ٹیبل سپون حلدی پاودر 1 ٹی سپون درائی لال مرچ 1 ٹی سپون 1 چکن کیوب چکن کیوب آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ پیٹ کر سکتے ہیں ادوائیس ویسے بھی یہ سپائسز انف ہیں بہت زبردست ہمارا مسالہ رڈی ہونے والا ہے اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے ان چمچہ ہلاتے ہوئے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ویڈیبلز ایڈ کریں گے آلو ایڈ کریں گے تین سے چار عدد میڈیم سائز کے باریک کیوبز میں کٹے ہوئے آئی ہوپسو ویورز یو لیک دیس ریسپی سو گیو می تھمز اپ اپٹر ایٹ ٹو ٹن مینرز ہمارے آلو کی بنائی ہو چکی اچھے سے دیکھیں یہ بریکر کے میں نے آپ کو دکھایا یہ اچھے سے پک چکے ہیں گل چکے ہیں اب ہم اس میں باقی ویڈی آٹ کریں گے مطر ایڈ کریں گے آلو موس ہاف کپ کے قریب کیبیج آٹ کریں گے آلو موس ہون کپ باریک چاپ کی ہوئی کٹی ہوئی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میری فیوریٹ کیپسی کمز کیوبز میں کٹی ہوئی ہاف کپ تقریباً ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ون ہے ون کیپسی کم اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے آپ اپنی چوائس کی اکارڈنگ کوئی بھی ویجیٹبل ایڈ کر سکتے ہیں دو گلاس چاولوں کے لیے ہم تین گلاس پانی شامل کریں گے ایک گلاس میں نے آپ کو دکھایا اس کی میرمنٹ سے ہم نے چاول بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں واش کر کے تین گلاس پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں رائس ایڈ کر دیں گے دو گلاس اور اس کو اچھے سے میکس آؤٹ کر دیں گے یہاں پہ ویورز ہم تھوڑا سا جو اس کی گریوی چیک کریں گے پانی جائے ہونے سے پہلے تاکہ سالٹ ہم چیک کر سکیں ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے امیزنگ لکسو یمی انڈ امیزنگ بہت زبردست ہمارے چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ویج پلاؤ اب ہم رائس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً 5-7 منٹس کے لیے فائل پیپر سے اچھے سے کور کر کے اور اب چلتے ہیں کیپسی کم چکن کی طرف اور اسے فرائے کرتے ہیں نو لیٹس فرائے دی کیپسی کم چکن آئل ایڈ کریں گے تقریباً 2 ٹی سپون کے قریب اور اس میں جنجر گھارلک پیسٹ 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے لائٹ لائٹ سوسے کریں گے اب ہم اس میں چکن کی سٹرپس ایڈ کر دیں گے جو باریک باریک ہم نے کٹ کر کے رکھی ہیں اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے ای ہوپ سو ویورس یہ چکن آپ کو بہت بہت پسند آنے والا ہے جو گریوی ہماری بچی سے ویسٹ نہیں کریں گے 2 ٹی بل سپون کیپسی کم سلائسیز اور انین سلائسیز اور اسے ہم نے 50% کوک کرنا ہے بہت زبردست یونیک اور کرنچی ٹیسٹ آنے والا ہے کیپسی کم چکن کا چلیں اب ہم اسے پریٹر میں آٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم پریٹر میں سرف کر چکے ہیں آٹ کر چکے ہیں اپنے ویچ بلاو اینڈ کیپسی کم چکن ای ہوپ سو ویورس آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو تھمز اپ ضرور دیجے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لاسٹ سبسکرائب کے بٹن پر فوراں سے کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے اور ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا میرے انسٹیگرام فیس بک کو بھی فالو کریے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی یونیک ٹیسٹی ہلڈی ریسپی کے ساتھ تھینکس پور واشنگ ویورز اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ